بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ میں آپ کا عورت وقفتہ مصرعبہ سعیدی ہوں آج ہم درخواست پڑھیں گے اس درخواست کا نام ہے حصول سارٹیفیکیٹ درخواست کا نام کیا ہے حصول سارٹیفیکیٹ یعنی ادارے سے آپ نے ہیڈ ماسٹر سے سارٹیفیکیٹ لینا ہے تو آپ کس طرح جو ہے آپ درخواست لکھیں گے درخواست سب سے پہلے درخواست کا طریقہ آپ کوئی بھی درخواست لکھتے ہیں اس کا طریقہ آپ سماک کریں تاکہ آپ لوگوں کو جو درخواست اندر آپ کی گلتیاں ہوتی ہیں وہ گلتیاں دور ہو سکیں سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم نے خط درخواست لکھی درخواست حصول سارٹیفیکیٹ درخواست کے بعد ہم اس کا نام لازم مینشن کریں بے کونٹ سی درخواست لکھ رہی ہے اس کے بعد آگے میں ہمیں شروع کر دیا ہے درخواست باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب ہیڈ ماسٹر کے بعد آپ کو ملائے گے اگر باخدمت کے بعد آپ نے جناب لکھا ہے تو ہیڈ ماسٹر کے بعد آپ صاحب نہیں تھے یعنی آپ نے جناب لکھا ہے تو صاحب نہیں لکھیں گے اگر آپ نے صاحب لکھا تو یہ بالکل غلط ہوگا یعنی ہیڈ پاسٹر کے بعد آپ کو ملائے گے گورنمنٹ ہائی سکول عدد فیڈ جین اس کے بعد اگلی لائن پہ آپ آئے گے ایک عنوان عنوان آپ لازمی لکھیں ایک کونسی درخواست ہے امان میں آپ نے لکھا حصول سارٹیفیکیٹ کچھ کچھے کیا کرتے ہیں اوپر بھی نام نہیں لکھتے اور اس کے بعد امان میں بھی نام نہیں امان ڈالتے بھی نہیں ہے آپ یہ نہیں پتا کہ درخواست کس چیز کی لکھی جا رہی ہے اب درخواست پڑھنے والا دیکھنے والا دیکھے گا کہ درخواست بچے نے لکھی کونسی ہے اس کے بعد اس کے ذہن ہے گا کہ غلط ہے یہ درست ہے جب تک آپ اس کا نام منشن نہیں کریں گے تو اس کا پیجیف معلوم نہیں ہوتی اس کے بعد آکے امان کے بعد آپ لکھیں گے جنابِ آلی اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ جنابِ آلی کے لامن کے لئے کے اوپر کھڑی دبر لگا دیتے ہیں اور یہ طریقہ بلکل غلط ہے اگر آپ نے لامن کے لئے کے اوپر کھڑی دبر لگا دی تو آپ کا ایک نمبر کٹ جائے یا کیا کرتی ہے کہ جنابِ آلی کو لامن کے لئے کو علیف کے ساتھ میرا دیتے ہیں جنابِ علی بنا دیتے ہیں یا پھر جنابِ آلہ علیف این لام چھوٹی ایک لئے اس طرح لکھ دیتے ہیں یا سیئے سیئے بیدائیہ لگاتے نہیں یہ غلط طریقہ اگر آپ اس کیار کریں گے تو آپ کا ایک نمبر آپ کا کٹ جائے گا صحیح طریقہ کیا ہے کہ جنابِ آلی لامن کے لئے کے اوپر کچھ لیا تھا آپ نے اس کا نگائی آتا ہے اس کے بعد ہم درخواست شروع کرتے ہیں درخواست کا افتتام ہو جائے جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ این نوازش ہوگی کچھ بچے کرتا ہے کہ آپ کی این نوازش ہوگی یہ بلکہ غلط ہے اگر آپ نے لکھا ہے نا آپ کو کی تو پھر لکھیں آپ کی نوازش ہوگی پھر لیکم سے این کو ہس کریں یا پھر آپ لکھیں این نوازش ہوگی آپ کی نہیں لکھنا اور اس کے بعد آل آرس آل آرس کی جگہ آپ جو ہے یہاں پر درخواست گزار میرہ سکتی ہے اور آل آرس کی جگہ جو ہے فقط آنا بھی لکھ سکتی ہے اور آل آرس کی بلکل سید میں آپ لکھیں گے درخواست کی ڈیٹ لکھیں گے جستہ دل فار درخواست لکھ رہے ہیں اگر آپ نے وہ ڈیٹ نہ لکھی تو آپ کا ایک نمبر جو ہے کٹ جائے گا پھر سن لیں کہ این نوازیس کی جگہ آپ فقط آداب بھی لکھ سکتی ہیں اور آریس کی جگہ آپ درخواست گزار بھی لکھ سکتی ہیں لیکن جب درخواست گزار لکھیں گے تو پھر بھی اس کے سامنے آپ نے ڈیٹ لازمی لکھنی ہے اس ڈیٹ کا اس تاریخ کا جو ہے ایک نمبر ہوتا ہے آپ درخواست سنیں یہ درخواست کس طرح ہے باختمہ جناب ہیڈ باسٹر گورنمنٹ ہائی سکول علف بیٹ جی علمان قصر سٹل کے گزارش ہے کہ میرے وارث صاحب سمنہ باد میں اپنی ہیڈ سکون تقل کر رہی ہیں اور مجھے بھی ماں باگ کے ساتھ سمنہ باد میں سغونت پذیر ہونا ہے لہٰذا ملتبی سن کے سکول چھوڑنے کا سارٹیفیکیٹ ہر ایل فرمائے فقط آدھا یا این نوازیس ہوگے آر آرز دکھیں تو پھر درخواست گزار میں لکھیں گے اگر درخواست گزار لکھیں گے تو پھر آل آریف نہیں لکھیں گے آل آریف مورخہ پانچ مئی آل آریف مورخہ چھ مئی دو ہزار اکیس آپ کا پیارا شاگر علف بے جی یہ تھی درخواست درخواست میں آپ نے بنوڑ کر لی ہوگا کہ جناب عالی قلامے کے لئے کیوں پر کچھ نہیں لگا اور این نوازیس لکھنا ہے تو آپ اقید ہی لکھنا اور آل آریف کی جگہ آپ درخواست گزار بھی لکھ سکتی ہے لیکن آل آریف یا درخواست گزار کے بنوڑ کر سید کے اندر آپ مورخہ لازمی لکھیں اور یہ لکھنے کا کہیے آل آریف کے بلکہ ساتھ بھی نہیں گلانا اس کے اندر وقفہ ہونا ضروری ہے اگر آپ کے وقفہ نہ ڈالا تو پھر بھی یہ آپ کا ایک نمبر کر جائے گا یہ بنوڑ کر غلط شمار کی جائے گی اس کے بعد آتے ہیں الفاظ مترادف کی طرف الفاظ مترادف ہے سفن بربی سے توقع بھروسہ ظلمت تاریخی تینکی ادھیرہ اسرت تنگی تنگستی یا مربت آسائش رہا آرام خوب محبت یا مفت فراز اشادہ وسی دانہ اکلمان دانشمان علامہ نشانہ آسا داستان حکایت قصہ مصرر انبسات خوشی رغبت شعب خواہش مدھا تاریخ اور ستائش عزیز طلبہ آج کے لیچر کے اندر ہم نے دخواست بھی پڑی اس کے ساتھ ہم نے الفاظ مترادف بھی پڑے عزیز طلبہ آج کے لیچر مکمل ہوا میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیچر اس طرح سمجھ میں آگیا ہوگا اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی آپ کال بھی کر سکتے ہیں ورساں بھی کر سکتے ہیں محصیم بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حمیلہ سلوہ والسلام جو مترین